نمسکار دوستو ہر ہر مہادیو دوستو انڈین ٹریول آن لائن میں آپ کا سواگت ہے آج ہم انفورمیشن دے رہے ہیں بابا برنات کی یاترہ کے بارے میں کہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ کیا سمان لے جانا چاہیے اور کیا نہیں لے جانا چاہیے بھارت کی سب سے بڑی دھارمک یاترہوں میں سے بابا برفانی کی یاترہ کی شروعات ایک جولائی سے شروع ہو رہی ہے اور تیس جولائی رکشہ بندن تک چلتی رہے گی امرنات یاترہ کے لیے ریجسٹیشن سترہ اپریل سے شروع ہو چکے ہیں اور ہم آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں سب سے پہلے امرنات یاترہ جانے والے کو سواستوی باگ سے پیٹنس سارٹیویٹ بنوانا بہت ہی ضروری ہے اس پیٹنس سارٹیویٹ کے آدھار پر ہی امرنات سائن بورڈ دوارہ نرداریت بینکوں سے آپ یاترہ کارڈ بنوانا سکتے ہیں اس یاترہ کارڈ سے بالٹال یا پہلگاہوں سے امرنات گفہ تک جانے کی تیتھی نرداریت ہوتی ہے نرداری تیتھی کے انوسار ہی بھولے کے بغیت اپنا ٹرین کا یا ہوای جاز کا ٹکٹ بک کرا سکتے ہیں یہ سب سے جروری ہے اس کے بعد آپ ریجسٹیشن کرا لیجئے اور اپنی ڈیٹ لے لیجئے جن یاتریوں کو سفر پر نکلنا ہے انہوں نے تیاریاں بھی سرو کر دی ہے بابا ورفانی کے درسن کے لیے سردھالو کافی اچھائی تھے حالانکہ ادھک اچھا اور ہڑ بڑھات میں اکثر لوگ کچھ گلتیاں کر دیتے ہیں سمان رکھنا بھول جاتے ہیں تو ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنا سمان کی لسٹ بنا لیجئے جو کی رستے میں آپ کو کسی طرح کی کوئی سمسیہ کا سامنا نہ کرنا پڑھیں بابا ورفانی کے درسن کے لیے جا رہے ہیں تو پہلے امرنات یاترہ کے لیے جاری گائیڈ لائن کو صحیح ڈنگ سے پڑھ لیجئے اس کے علاوہ امرنات یاترہ کے لیے جروری سمان کی ایک لسٹ تیار کریں تاکہ جرورت کا سمان لے جانا نہ بھولیں یاترہ کے دوران کافی لمبی چڑھائی ہوتی ہے سعیدہ نسار بیگ میں کم سے کم لیکن جو جروری ہے وہ سمان جرور رکھیں سفر کے لیے سمان پیک کرتے سمیں موسم کے مطابق بیگ میں کپڑے رکھیں یہ ہے پتہ کر لے کی امرنات کا موسم کیسا ہے اور آپ کی یاترہ تیتی کے دوران موسم کیسا رہے گا اس آدھار پر بیگ میں اپنا سمان رکھیں اور گرم کپڑے رکھیں تاکہ گرم اور ہڑکے کپڑے رکھیں تاکہ بیگ میں زیادہ وجن نہ ہو کپڑوں میں دو تیس آڑی آدھی نہ رکھیں کیونکہ انہیں پہن کر یاترہ کرنا سویدہ جنک نہیں ہے آپ پہنٹ پجامی یا لوور وغیرہ رکھ سکتے ہیں دستانے موجے اور ٹوپی بھی جرور ساتھ رکھ لیں بابا برفانی کے درسن ایک جولائی سے تیس دولائی تک کیے جا سکتے ہیں اس دوران باریس کا موسم شروع ہو جاتا ہے باریس کی سمبھاؤنا کا دھیان رکھتے ہوئے چھاتا رین کوٹ وارٹر پروف جوتے وارٹر پروف بیگ آدھی جساتھ جرور رکھیں اور ہم آپ کو ایک جروری بات بتا دیتے ہیں اپنے ساتھ جو جروری دوائیاں ہیں وہ بھی جرور رکھیں امرنات یاترہ کو سب سے کٹھن یاترہوں میں سے مانا گیا ہے سفر کے دوران طبیعت خراب ہونے کی استرتی سے بچنے کے لیے جروری دوائیاں جیسے سردرد سردی جکھام خانسی سردرد کی دوائی ساتھ لے جائیں بینڈڈ آئیوڈیکس اور مو بھی ساتھ رکھیں یہ آپ کو کافی کام آ سکتی ہیں جو یاترہ پر سمان آپ کو لے جانا ہے امرنات یاترہ کے لیے پیکنگ کرنی ہے اس میں اپنا موبائل چارجر جوتے چپل کھانے کے لیے الکا چنیک رکھ سکتے ہیں جو کی امرنات یاترہ کی گائیڈ لائن کے مطابق ہی ہوگا امرنات سائن بورڈ نے گائیڈ لائن جاری کر دی ہے اس میں فیٹی سنیک جنگ فوڈ آدھی امرنات سے پوری طرح سے بینڈ کر دیا گیا ہے اس لیے جو ہیلتی فوڈ ہے وہی ساتھ آپ رکھیں اگر آپ کو یہ انفورمیشن اچھا لگا ہے تو آپ شیر اور لائک جرور کریں ہم آپ کو آگے بھی ایسی انفورمیشن دیتے رہیں گے نمسکار